السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے جس کا عنوان ہے شب برہات جس کے مقرر ہیں خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالشکور صاحب دین پری رحمت اللہ علیہ بامکام جامعہ مسجد پرانا غلہ منڈی خان پور زلہ رحیمیار خان با تاریخ سن انیس سو بیاسی اور سب ملکر سنتے ہیں شب برہات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینزل ربنا في آخر نصف من شہر شابان فنفى ينادی مناد من السماء هل من مستغفر يغفر له هل من طائب يطاب له هل من مسترزق يرزق له الرجب شہر الله بشابان شہر ورمزان لئمتی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج وللحج والرمزان الى الرمزان والجماعت الى الجماعة والسلاة الى السلاة كفارات لما بينهن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نوم صائم عبادته وصمته تسبيحا والدعاوه مستجابا وحمله مزارفا وذنبه مغفور او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقل محارمتكم اعبد الناس برزب ما قسم اللہ لکتكم اغنى الناس وآسن الى جارکتكم مومنا وحب الیخی کما تحب لنفسكتكم مسلما ولا تکسر الزهک فإن کسرت الزهک تمیت القلب او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدارسة علم ساعتا خیر من الدنيا بما فيها المومن في المسجد كسنك في الماء والمنافق بالمسجد كالتایل في القفص او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعا من سعادة المرء ان يكون زوجته سالحا وان يكون اولاده بارا وان يكون خلطاء سالحین وان يكون رزقه فی بلده او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا الحزیم وصدق رسوله النبی الكریم قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جدر جدر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا سید و سرور و محمد نور جہاں مہتر و بہتر و شفیع مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما نمی گویم چنانے یا چنینی بہر صورت تصرر ناظرینی جسر پاتا جسر پاتا سر کے دینم حسینی دل نشینی ناظرینی بازا بازا حرانچ ہستی بازا گر کافر و گبر و بط پرستی بازا ای درگہ ما درگہ نومی دینیست سجبار گر توب شکستی بازا جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ تو اپنے نام اے اعمال دیکھ اسی ہاں سے روسیاں ہیں مجرمیں پر خطا ہیں کھوٹے ہیں بے حیاء ہیں لائے کے سج سجا ہیں در تیرے آگئے ہیں اللہ اللہ ظلمت ہماری مٹا دے ظلمت مٹانے والے بگلی ہماری بنا دے بگلی بنانے والے مائن مدحت محمدن بے مقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی بفاق النبي جین فی خلق وفی خلق بلم جدانوه احد فی علم ولا فی كرم وكلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشتا من الديم یا رب صل وسلم داری من ابدا على نبیك على رسولك على حبیبك على خليلك خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الاهوال مبتع در شریف برل اللہ 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 علماء امت حاضرین خلقت مجلس بابرکت مقلم حاضرین محترم صانعین بدرگان دین اساغرین و کابرین مولانا کی مختصر تقریر دل پذیر پرتاثیر دلائل فضائل خسائل شمائل مسائل سے مملو تھی اللہ نے آپ کو خطیب بھی دیا عدیب بھی دیا خطیب بھی عدیب اور پھر قریب بھی ذہن نصیب مولانا غلام مصطفیٰ اور یہ نوجوان آپ کا باوفا الحمدللہ انہوں نے اس مسجد میں کتاب سنت کو روشنی میں آپ کو ہر جمعہ ہر صبح آپ کو دین کے مسائل و فضائل سے روشناس کرتے اللہ ان کی زبان میں ان کے بیان میں زیادہ سے زیادہ برکت اور زیادہ آج رات بابرکت ہے اصل تو یہ رات جلوے کی رات ہے کچھ لوگوں نے اس کو حروے کی رات بنا دی ادھر سرفرازی کی رات ہے خانپور میں آتش بازی کی رات ہے خدا رحمت برسارہ ہے میرا یار پتاخے دکھا رہا ہے کہ ہمیں انوار کی ضرورت نہیں نار کی ضرورت جو ضرور خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی یعنی آج تمہارے تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں اور یہاں شیطانی اور اس قسم کی ویرانی کے فیصلے ہو رہے ہیں ہمیں اللہ کے فیصلے پر کوئی یقین نہیں رہا پوری اچھے خاصی قوم اس میں متقرہ ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے پریشانی کی بات ہے یعنی آج ہر چیز کا نام الٹ رکھ دیا گیا ناج گانا ثقافت بن گیا اور سائزات سنما میں گزار یہ تعایش ذہنی کہو یا ایک وقتی عائش عشرت اس کا نام بن گیا اور رشوت اس کا نام چاہ پانی بن گیا میرا چاہ پانی دو ہر چیز اور زنا کا نام محبت اور عشق رومان رکھ دیا گیا اس قوم کے تباہی کے دن ہیں آج رات بہت بڑی عجیب رات ہے اس رات ہمارے حضور بھی جاگتے رہے آقا نے اس کے متعلق بہت متوجہ فرمایا اور خود معبوب مکرم اتنا میرا عقیدہ یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ اتنی جنت اتنا کعبہ اتنا حرش اتنا سید الملائکہ بھی جبرائیل بھی پاک نہیں جتنی نبور پاک ہے حضور اتنے معصوم ہیں کعبے کو حضور نے پاک کیا جنت تو نبی کے گلی میں کھڑی ہے جنت حضور نے ماں کے قدموں مہنے دے جنت تو حضور کے چارے دیکھنے سے مل جاتی تو حضور جبریل سے بھی جیگہ پاک ہے متحر ہیں مگر آپ نے اس رات حضور نے بھی آنسو بہا ہے اور جی قبرستان چلے گئے آج قبرستان کو بھی ہم نے تماشا بنا رکھا وہاں میلے ہوتے ہیں ناش ہوتے ہیں گانے بجانے ہوتے ہیں ملاکڑے ہوتے ہیں جیب تراشی ہوتی ہے عیاشی ہوتی ہے فہاشی ہوتی ہے بلکہ بدماشی ہوتے ہیں جو ہندے ہیں وہاں ہوتے ہیں آقا نے فرما زور قبور انہو تذکر موتا کو کبھی قبرستان کو دیکھ رہا کرو تمہیں موتی آگا جاؤ دیکھو قبرستان کو سوئے ہے تو اٹھے نہیں چھوٹے تو بولتے نہیں گئے ہیں تو آئے نہیں ایسے کفن پہن کہ سوئے کہ ان کو نہلانے والا بھی کوئی نہیں پہنچ عبرت پکڑو اور اصل گر وہی ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں یہ عبرت کی جا ہے تناشا نہیں ہے یہ تمہاری بلڈنگ یہ خالی ہو جائیں حضرت حلی مرتضی جب قبستان سے گزر فرماتے تو رو رو کر چار جملے دوراتے یار القبور اموالکم قسمت قبروالو جس دولت کو تم نے جمع کیا وہ ایک ایک دمری تمہاری تقسیم ہو چکی کوئی بنک میں تمہارا اب تمہارے نام پر چک نہیں کھلتا اور بنک میں ہے تو اب تمہارے دسخط سے وہ بنج سے پیسے باہر نہیں نکلتے اب تمہاری وہ چک وی تمہارے دسخط خدل ہو گئے اموالکم قسمت قبروالو دیا اور سکنت تم نے جو بلڈنگ کئی لاکھوں کی بنائی یہ آرام گاہ ہے تاہام گاہ ہے کیام گاہ ہے یہ مہمان خانہ ہے یہ بات روم ہے یہ فلانہ ہے آج میں دیکھا آیا ہوں تیرے بلڈنگ تیری ارکنڈیشن میں کچھ اور چونہ غیر معروف اجنبی آدمی تیرے نام کی بلڈنگ نہیں گئے قبروالو جس بیوی کے لئے تنہیں باپ کو جوتے مارے اممہ کو کہا بھوڑی بھوکتی کیوں ہے حضور فرماتی اتا رجل ایور اتا اس امت بھوکت پر ایک وقت آئے گا کہ بیوی کو خوش کرے گا اممہ کے موہ میں جوتے اور تھپ پڑ بھوڑی بھوڑی صدیق او و جفا باب علامات سا ابو حرر کی روایت ابو اللہ وہ ہے جس کو 5374 حدیث یاد یہ یمن کا نوبرس حضور کی خدمت پر رہے اور اس کا نام عبدالعبدالرحمن تھا ابو اللہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا دوستوں کی دوستی میں خوب وقت گزارے گا یاد کو خوش کرے گا اور باب کی داری نوچے گا بوڑے مرتا نہیں ہر وقت خانستا ہے ہر وقت دخل در معقول کرتا میرے یاد وں کو برداش نے کرتا میں پاکستان کے اخباروں میں چھے خبریں ایسے پڑی کہ بیٹے نے باب کو قتل کر دیا میں خود پڑی اور ادھر میں سندھ کی طرف گیا تو بیٹے نے باب کو مسجد میں قرآن پر قتل کیا مسجد میں بیٹھا ہوں باب کیونکہ میں پاکستان دورہ کرتا ہوں پاکستان کی کوئی جگہ میں نہیں چھوڑی کہ میں وہاں نہ پہنچ اور مجھے مل کے حالات نہ معلم ہوتے ہوں تو یہ دورہ بلکل وہی دورہ رہیات تو ازیان مکرم یہ رات رحمت کی برسات اس رات تو بڑی عجیب رات اس رات مسجد کھجا کچھ بھر جاتی مسجد کوئی خطرناک کوئی حدتناک کوئی دشمن کا خطرہ کوئی دشمن کا حملہ کوئی بادر کی گھرد کوئی بجلے کی کرت کوئی بارش زیادہ دیر کھڑی ہو جاتی کوئی دشمن کی خطرے کے آثار معلوم ہوتے تو ہم ادھر ادھر قبروں پر نہیں جاتے تھے اور صدیقہ پیغمبر نے طیبہ طاہرہ جس کو پیغمبر نے غمیرہ فرمایا صدیقہ فرمایا طیبہ طاہرہ فرمایا جس کو بنت صدیق فرمایا محمد میں حبیبہ فرمایا اور آقا نے بیدی فاتمہ کو فرمایا یا بنت اما ترزا انہا حبیبت و حبیب اللہ میرے بیدی تو راضی نہیں ہوتی کہ یہ آئیشہ وہ ہے جو اللہ محبوب کی حبیبہ ہے اور صحابہ کو کہا خبردار کوئی میری بیوی کے متعلق شکایت نہ آئیشہ کی شکایت سے محمد کا دن دکھتا ہے آقا کے الفاظ تو بی بی آئیشہ فرماتی ہے حضور انبر کا یہ طریقہ تھا جو پیغمبر کے قریب ہے نوبر حضور انبر کو قریب سے آقا کی رختار کو گستار کو کردار کو حضور کے آداد کو حالات کو خیالات کو حقایات کو انوارات کو جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو اقوال کو چال کو خیال کو دیکھا جتنا اس نے قریب دیکھا نہ علی نے دیکھا نہ بدون جتنا زوجہ رسول نے دیکھا تو بی بی فرماتی ہے کہ بلا چکے ہیں ہم تو حضور نے ہمیں قبرستان کے متعلق بھی عذاب سکھا ہے قبرستان جاؤ جوتی اتار کے جاؤ حضور ہر جمعہ کو جاتے تھے نالین اتار کے جاؤ با حضور جاؤ اور وہاں جا کر عبرت حاصل کرو اور جاتی اسلام علیکم یا علیکم دار قوم مومنین بہانہ طواف کرو طواف قابے کا حق سجدہ قابے کا حق تمہارا تمہارا پاؤں ہو طواف ہو ہاتھ ہو غراف ہو دل ہو صاف ہو گناہ ہو با ہو یہ قابے کا حق ہے میں تو حیران ہوں کہ خانبول کی فضا بھی تم نے خراب کر دی اللہ جانے کیا ہوا آپ کو بہنہ ہمارے سامنے اللہ کا قرآن ہے نبی کا فرمان ہے پیغمبر کا بیان ہے صحابہ کی زندگی پوری ہمارے سامنے موجود ہے مکہ بھی موجود ہے مدینہ بھی موجود ہے کتاب بھی موجود ہے سلط بھی موجود ہے ہمارے نزدیس اللہ کا قرآن بھی موجود ہے محمد کے فرمان بھی موجود ہے اس رات کے متعلق کچھ ارز کر رہا ہوں لیلت القدر بھی رات ہے لیلت البرات بھی رات ہے ہجرت بھی رات ہے میراج بھی رات ہے کچھ راتیں ایسی ہیں جمعہ کی بھی رات ہے عید کی بھی رات ہے ہر رات میں عجیب بات ہے جس خدا کی ذات ہے یہ ہی سچی بات ہے اللہ ہمیں اس رات کی برکات سے مستفید فرمائیں یہ رات بھاگ رہی کی نہیں جاگ رہی یہ رات فساد کی نہیں اللہ کی یاد کی رات پتاخ اور آتش بازی کی سرف رحمت کی غم ماز کی ہے سرف رحمت ہے یہ رات اللہ کے ذکر کے لیے ہے آخرت کے فکر کے لیے تو بہرحال اس رات کو جو حضور نے روپا کو چکمک پر کھرا کرو اپنے زندگی کو محمد کی سیرک پر کھرا کرو اس طرح رات گزار جس طرح محبوب نہیں گزار سب کہو صلی اللہ دعو تو تشریف لے گئے وہاں یہ بی بی کے الفاظ ہیں کہ حجرے کا دروازہ کھولتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری دنیا پر اتنے انوار رحمت نہیں برس رہی جتنی صدیقہ کے حجرے پر برس رہی کسی یہ کہا اے ترہ حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا بسات عرض پر ٹکڑا یہی ہے جنت اٹھیں گے مگر ترہ نہیں اٹھیں گے ماش اٹھیں گے اس حجرے کے مطالق حضور نے فرما مابین منبری و بیٹی مابین منبری و حجرتی مابین منبری و روزتی روزت میں ریاض جنت حضور کے حجرے کے دریان سامنے جی ککڑا وہ بھی جنت ہے لوگ نے وہاں بھی آرام دن کرنے دیا حضور کو یہاں بلالیا میں حیران ہوں آپ اللہ آپ کو اسی حجرتی عظمت دل میں بچھا ستر آزار فرشتہ وہاں دھرود پر رہا اس حجرتی اتنی عظمت ہے منظر قبری و جبت شفاعت جو حجرے کو آنکھوں کم آنکھوں سے منظر دیکھ لے اس کو بھی مقام ہے اللہ ہمیں آقا کے دربار کی زیارت نصیب فرمائے میں کہتا ہوں ساری قابع اور عرش پر اتنی رحمت لین برس جتنی مصطفیٰ کے حجر مبارک پر رحمت برس اللہ تعالی ہمیں آقا کے گلیوں کے ذروں سے ہواہوں سے اداہوں سے فضائوں سے بھی محبت عطا کریں تقریر اس طرح کرنی ہے کچھ آپ فضائل بتانے ہیں اس رات کا نام لیلت رزوان لیلت مبارک کئی نام اس رات کا نام لیلت مغفرت یہ بشش کی رات ہے یہ سیزن کی رات ہے یہ رحمت لوٹ لے کی رات ہے آج کی رات جنت کی ٹکٹ کی تقسیم کی رات اس رات تقدیر لکھی جاتی ہے اور تقدیر اسی کے ہاتھ میں سامار سارے ساتھ بھئی قرآن نے تو کہا کہ ہمیں کل کا نہیں بتانے جو رجی کو ہمیں آپ کو کل کا بتائے کل آپ کہا ہوں گے میں کوئی لڑانے نہیں آیا صرف قرآن سے کوئی برس رہی کیا نقصان دے گی نفع دے گی برس رہی نہیں برس رہی اب کہاں کہاں برس رہی ہے کس کو بتا ہے اللہ ہو یعلم مات حرام جتنی عورتیں جتنی چیزیں اللہ یعلم مات حمیل کل انسا کتی بلی لومڑی رجنی بکری گائے بھینس جتنی چیزیں حاملہ اس کے تیز کے اندر ایک ہے دو بچے بچے کچے سچے کالے ہے پھورے ہے دھورے ہے یہ کس کو بتا ہے اللہ آپ کو بتا ہے کہ دور بھی نہیں آپ بتا ہے میں تو احرام سوال سلام رہن کے اندر جو کچھ ہے فی ظلمات سلام تین دھروں دھروں میں جو اندر نقشہ اور جو کچھ بن رہا یہ کس کو بتا ہے اللہ وما زہ تقصب غدا کل تم جندہ ہوگے مرتا ہوگے ٹھیک ہوگے گرد گرد ہوگے صحی ہوگے افسرد ہوگے بیچے ہوگے ٹھوڑ ہوگے یہاں ہوگے کہاں ہوگے وہاں ہوگے آباد ہوگے برباد ہوگے خرش ہوگے یا پریشان ہوں گے حیران ہوگے یہ کیا ہوں گے آپ زندہ خان پری تمہاری نیت پری میں تم پر احرار ہوگے کل کسی کو بتا نہیں کل کسی کو بتا نہیں بڑے چھوٹے کسی کو بتا نہیں تو انہیں نالہ لگا یا 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 قرآن نے کہا غلط نہ کرو ملہ یا 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 میری قبر کہا ہوں گی میری موت کہا ہوں گی میرا جناد ہے کون پڑے گا مجھے کفن کہاں سے ملے گا موت خاتمہ کیسا ہوگا کس کو بتا ایک حدیث شکور نے پڑی ہے میرے پیغمبر فرماتے جب انسان امہ کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے جب وہ پانی کے خطر پر نقشہ بنتا ہے تو موت جتنے تم بیٹھے ہو ہمیں موت کب آئے گی کبر کہاں بنے گی جنازہ کون پڑے گا کفن کون دے گا عمر کتنی ہوگی کون جانتا جانتا تمہیں ہے بتا کہ کم موت آئے گی مجھے ہے کسی کا بتا جس کو اپنی موت کا پتا نہیں وہ دوسروں کو کیا بتا ایسے باتیں نہ کرو خدا میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اپنی کتاب قرآن پر نبی کے فرمان پر کتاب پر پیغمبر کے خطاب پر خدا یقین اتا فرمان میں سمجھانے آئیو مہربانی کرو صحیح رہو ہمارے بعد دو چیزیں یا اللہ کا قرآن ہے یا کملی والے کا فرمان اقرار کرے مسلمان ہے انکار کرے بیمان تو بھائیو یہ رات عجیب رات ہے اس رات کے برکات سے بھی آج مستفیض ہوں میرے محبوب نے اس رات کیا فرمایا تو میری امہ صدیقہ فرماتی ہے قام رسول اللہ رویدہ حضور انور میرے حجرے سے اٹھے جنت الوقی وہ بہتی گلی آج بھی ہے یہ باب جبریل سے گلی جاتی ہے اس کا نام ہے جنت کی گلی اس گلی کے نام بھی جنت ہے جہاں سے حضور کے قدم آگ گئے وہ آج بھی گلی ہے اس گلی سے گزر تو ایک قدم پر یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ یہاں سے کملی والے گزرے تھے وہ گلی بھی عجیب ہے کہو سبحان اللہ اس گلیوں میں تو امام مالک نے سترہ برس جوتی نہیں پہنی وہاں قاسم نام تین بھی جوتی اتار دی وہاں حضرت مردلی نے سترہ برس جوتی نہیں پہنی کہ یہ وہ گلی محبوب کے قدم آئے اللہ ہمیں بھی آقا کا صحیح عدب آدھا فرما تو فرما حضور جنت البقی تشریر لے گئے تو وہاں کچھ آج جنت البقی میں دس ہزار صاحبہ کی قبریں ہیں کتنی جو میں نے مطالعہ کیا جو مال مطالعہ حجرہ آثار المدینہ روز الالف الوفاء وفاء جو میں نے وہاں مکہ مدینہ میں مطالعہ کیا تو مجھے یہی چیزیں ملی کہ دس ہزار پیغمبر کے صحابہ دفن ہیں چھے پھوپیاں حضور کی وہاں سو رہی ہے جارہ نبی کے حرم پاک میری مائے سو رہی ہے حسن بی بی بطول اور حضرت حسین کا سر مبارک اور امام جعفر صادق اور حتی کہ حلیمہ حضرت عثمان وہ بھی وہاں سو رہے جنت البقی میں یہی وہ قبرستان ہے جس کا نام بھی جنت ہے اور ایک حدیث سنا کر آپ کو ترپی دوں حضور قیامت میں صدیق عمر کو لے کر حاق ازان آباس اپنے روز مبارک سے یوں ٹھوں گا ادھر عبو بکر ادھر عمر درمیان میں پیغمبر دو غلاموں میں آقا دو ستاروں میں چاند دو پیاروں میں سردار دو صحابہ میں پیغمبر فرما دو وفاداروں میں آقا انداز عجیب ہوگا دو پروانوں میں شما دو ستاروں میں چاند نکلے دو غلاموں میں آقا نکلے گا اور آقا نے فرما ستر ہزار کہو کتنے حدیث سے بات کرنا ہوں میں اور کتاب زیادہ نہیں دیکھیں فرما ستر ہزار جنت البقی سے میرے اصحاب اور وہ لوگ جنہوں نے گھر بار کو اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ کی گلیوں میں رہے اور یہی دفن ہو بچوں کو چھوڑ کر تعلق توڑ کر سب سے مہور کر میری محبت سے جوڑ کر یا زندگی گزاری حضور برماتے من صبر علی لعوائے وشدت المدینہ فرع جنہ جو مدینہ کے ہر تکریف پرداش کرے میرا شعر نہ چھوڑے یہ جنت حضور برماتے من دفن فی مدینہ تکریف ملجواری جس کو مدینہ میں قبر مل گئی کیامت میرا ہمسائے بڑھ گیا اللہ ہمیں وہاں کی قبر نصیب فرمائے جو فرمائے ستر ہزار قطار اندر قطار چہرے چنکدار میرے رضا کار اٹھیں گے جب میں کھڑے ہو کر ان کے انتظار کروں گا تو آواز آئے جی تہا اللہ محساب محبوب مکرم آپ کے ہمسائے آپ کے عشق میں آپ کے شہر میں آپ کی قلی میں آپ کی مسجد علمات پڑھتے رہے آپ کے امت ان سے کیا حساب لینا ہے میں ان ستر ہزار کو آپ کی تفیل بلا حساب جنت میں داخل کا فیصلہ کر لیا اللہ ہمیں وہاں کی خیر بات لمبی نہیں کرنی کچھ آپ وضائق سمجھانے ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے تو امہ صدیقہ فرماتی باپ صدیقہ ہے بیٹی صدیقہ ہے دو موتی لے لو چونکہ میں اسی دروازے کا زیادہ غلام صحابہ کا اور کئی سامو سے اسی مشن پر چل رہا ہوں غار میں صدیقہ گودہ باد ہے حجر میں صدیقہ کی گودہ باد ہجرت کا سفر ہے تو صدیقہ کی گودہ ہے آغیت کا سفر ہے تو صدیقہ کی گودہ باپ صدیق ہے بیٹی صدیقہ ہے یہ لقب کسی کو نہیں ملا افری امہ کہتی کہ میرا مقابلہ کون کرے سب پتہ بدر میں کملی والے نے جھنڈا بنا کر خود لے آیا کہہ سبحان اللہ بی بی کہتی میرا مقابلہ کون کرے مریم پہ تو مطائی تو بچے نے صفائی دی یوسف پہ مطائی تو ننے پنگوڑے والے بچے نے کلا دی جب مرد پر بہتان آیا تو اللہ ہمیں صفائی خود اتر کر مدینے میں کھڑا ہو گیا کہنے لگا کملی والے چپ کر سنتا رہے سترہ ہے تو بی بی یہ ہے بی بی کہتی کہان رسول اللہ بین صدری بین نحوی فی بیت یومی فی حجری گھر میرا تا باری میری تی گوڑ میری تی سینہ میرا تا باری سینہ میرا تا گوڑ میری تی دی محمد کا حضور نے ہر بی بی کے پاس ایک رات گزاری میرا وہ حجرہ ہے جس میں قیامت تک مصطفیٰ نے دی رہ دگا دیا کہہ دو نا صبح خان کچھ سمجھ آ رہی ہے کچھ بد بخت صدیقہ کو بھی بھونگ دیں وہ کہتے ہیں عیشہ منعفقہ تھی وہ کہتے ہیں یہ مومنہ نہیں وہ کہتے ہیں نبی کو اس نے ظہر دی کچھ لوگ یہاں ہیں یہاں بھی ہیں وہ کہتے ہیں عیشہ کو اندھے کوئے میں دھکا دیا گیا نہ اس کو قبر ملی نہ جنازہ مل دنیا کہہ ہی ہے اور ہماری دوست ہیں ہمارے یار ہیں ان سے ہمارے دعا کرو اللہ ہمیں غیرت عطا فرمائے میری بیوی کے دوپتے کو میری بیوی کے خلاف کو بات کرے تو میرا پرہ گرم ہو جاتا ہے میں کہتے ہیں ساری دنیا کے عورت عائشہ کی جوتی پر قربان ہماری کیا عصد ہے مل میں کھڑا ہو گیا کہنے میری تھی گوڈ میری تھی سینہ میری تھی میری تھی فرمائے حجرہ بھی میری تھی دن بھی میری تھی سینہ میری تھی گوڈ میری تھی دیرہ محمد کا تھا حضور نے ہر بیوی کے پاس ایک رات گزاری میرا وہ حجرہ ہے جس میں قیامت تک مصطفیٰ نے دیرہ دگا لوگ یہاں ہیں یہاں بھی ہیں وہ کہتے ہیں عائشہ کو اندھر کوئے میں دھکا دیا گیا نہ اس کو قبر ملی نہ اس کو جنازہ ملا دنیا کہہ ہی ہے اور ہماری دوست یہاں ہے ان سے ہمارے یار ہیں ان سے آؤ بھگت ہے چہچی پارکیاں ہوتی ہیں دعا کرو اللہ ہمیں غیرت عطا فرمائے میری بیوی کے دوپتے کو میری بیوی کے خلاف کوئی بات کرے تو میرا پڑا گرم ہو جاتا ہے میں کہہ ساری دنیا کے عورت ہیں عائشہ کی جوتی پر قربان ہماری کیا عزت ہے عزت مصطفیٰ کی ہے عائشہ صدیق کیا بیٹی نہیں رہی محمد کی عزت بن گئی دل دکھایا اس نے اللہ کو دکھایا اللہ ہمیں حضور سے سچی محبت عطا کرے تو بیوی فرماتی رات کو حضور جنت البقی تشریف لے گئے تو بڑا لمبا سجدہ گیا کس کی دربار میں قبر کو سجدہ ہے اللہ تمہیں عبدالغفور بنائے تم عبدال قبور ہو اب شکور بنو سجدہ کس کا ہے قبر کی زیارت ہے آج ایک نکتہ بتاتا ہوں خانپوری کو میرے مصطفیٰ کے روزے کی زیارت ہے کہو کیا ہے میں پوچھا معبود عبدالشکور پرخصور عزت اندور آپ کے روزے پر آ رہا کیا کروں فرما منزار قبر میں کہا میں مکہ جا رہا کیا کروں فرما فلیہ بھدور عبادت حاضر جو کرنا خانپوری آرتی ہو فرما بہت اللہ والے کی عبادت کرنا تواف عبادت ہے کہو تواف لبائک کہنا غلا پکڑ کرنا سجدہ کرنا حج حسد کو چوم نا فرما وہاں جانا تو عبادت کرنا میرے روزے پیانا تو محمد کے سنانے نہیں آیا جگہ نہیں آیا ہمیں وقت نہیں ملتا خانپور میں چاہیے کونے کونے میں آپ کو جگہ ہے بارال ہمیں حق ہے آپ پر غلطی ہے کہ میں آشیانت سے نکل گیا اور بہت چلا گیا پورے ملک میں یہاں ضررت ہے الحمدلللہ تو فرما من زار قبری اور چکو جو کابی آیا اور میرے در میری زارت میں کی فقط جفانی یہ بے وفا ہے یہ زیادت کر رہا ہے یہ مصطفی سے دور ظالم ہے تو مصطفی کا حق ہے کہ زیارت کرو کہو کیا کرو اللہ کا حق ہے کہ عبادت کرو پھر کہو اللہ کی عبادت ہے کمری والے کی اطاعت ہے شکور تیری عبادت کرتے رہنگے خبر نماز میں کیا پڑھتے ہو تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں مدد مانگتے تو یعنی مدد کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے بھائی نراض نہ ہو نا مدد یا معین الدین کشت یہ کیا ہے عبادت مدد کش کی بھائی 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 تو اما صدیق فرماتی میں انکھوں سے دیکھا کہ پیغمبر کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور انکھوں سے آنس روان دوان ہیں ظلفے بکری ہوئی ہے کہہ دو سبحان اللہ اللہ پیغمبر کا سر نیچے پتھر میرا پیغمبر چشم تر سجدہ میں اثر جس کے سامنے سجدہ رب اکبر عیشہ کی خبر اللہ 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 غلط کہوں خدا میرے علم چھین بخاری پڑھ رہا ہوں خدا آپ کو بخار ختم کر آپ بخار ہیں آپ بیمار ہیں خدا آپ کو شفاہ عطا کرے امہ کہتی ہے سامنے اور یا جب شکور مسئلہ بتا دے حضور جہاں دین پر توحید پر توحمت آتی وہاں خدا بھی عبادت بھی نہ کر جب قبر سامنے ہو تو نماز بھی ولات وصل 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 جہاں اونٹ بیچھے نماز نہ پڑے لڑ پڑتے ہیں کہ نیچے را جاؤ رستے میں پڑے ہوگے تو ایکسیجن ہوگے کار گزر جائے گی حضرت حضرت آل یا سڑک چھوڑ یا دم دور حضور میں کہتا ہوں ایک جملہ کہ دعو آپ مجھ پر دعا دیں گے اتنا والدین شفیق نہیں جتنا نبوت امت میں شفیق فرما سنو چھوڑی سی 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 سنو کو جوتی جھار کے پہنا کرو کہیں میرے امتی کو ایزا نہ پہنچ جو رات اشعاب گزر جائے تو بغلکو ابواب گھتو علوان وطفو سرج کفو سب یاد محمد تیری جوتے کے قربان محمد تیرے روزے پر رحمت ہوگی برش آمین 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 شداروں سے زیادہ رحمت برسے آمین اتنا محمد نے شکھا سکا جتنا کمری والا نہیں سکھا راستے میں چلو تین کام کرو وقت نہیں زیادہ تقلیم نہیں کرتا لنبی میرے دل برنے سر برنے شافی معاشر ساکی کوئسر برطر بیا کہ سر معبر اکبر میرے پیغمبر نے دل بر برطر راستے میں چلو تین کام کرو غزو ابسار رکم فرما جب تم رائے مررتم بالطریق فاتو طریق حق غزو البسر ویمات تلزا عن الطریق واسلام علام عرفت اول اگر کہتا دوسر حال عربی سنو دین عربی میں دین دین درود اردو ہے درود فرشتے بھی جاتے درود عربی ہے کہو درود عربی جب ان اللہ ملائق تو اترا تو سابن بوچا قیفن السلی اہمبر پر جھوٹ نہیں کروں گا ممبر رسول پر چاہوں حضور نے فرما جو نماز میں درود پڑھتے ہو مجھ پر وہی درود پڑھو اللہ تمہیں اگر یہ درود جو پڑھتے ہو نماز میں پڑھو نماز نہیں ہوگی سارے کہو نماز نماز میں جائز نہیں پہر خدا ہم ہدایت دے کیا کر رہے ہو خانپوری اللہ تمہیں ہدایت دے آمین کہو راستے میں تین کام کرو راستے میں ایک نگاہ نیچے ہو ایسی بن رہا کرو کہ ایکسیڈن کہیں دھوگ دھا لگو نگاہوں میں حیاء ہو عجیب وفا ہو اللہ کی رضا ہو یعنی کملی والے کی ادا ہو جھکی ہو نگاہ ہو اس طرح چلو کہ جس طرح بہا حیاء چلتے ہیں فرما نگاہ یعنی حضور کے الفاظ لا تطبع نظر تن نظر میرا ایدر ایک نگاہ پڑ گئی خیر تو نے بھی غور سے کسی کو دیکھا تو تیری آنکھ بھی پکڑی جائے نگاہ ہو نگاہ نے دی تو راستے میں نگاہ نیچے کر چلو راستے میں کورا ہو کرکٹ گندگی اٹھو کرو تم تو کہلے کے چھل کے ککنوں کے چھل کے حتیٰ جو گند ہے وہ اٹھا کر سرک پر حضور فرما راستہ صاف کرو زور جگو راستہ شخص مر حدیث پر میرا دل پر کہتے کہ گزرا راستے سے خاردار لکڑی آپ نے بولی ہے ڈھینگر سرومنگر رستے جا ڈھینگر انہیں ڈھینگر کو ہٹایا اللہ اللہ تاکہ کہیں کو کندہ نہ لگے سائیکل پنچر نہ تھی وہ اس نے ڈھینگر خاردار لکڑی کو ہٹایا فرمائے فرشتو اس نے مخلوق کی تکلیم ہجائی میں نے اس کے گناہ ماف کر کے جنب چکی رحمت بہانہ میں جوئیت اللہ کی رحمت بہانہ تراش کرتی ایک آدمی نے چاریس سال کے بعد ایک دواء کہہ دیا یا سمد اسے بھی بخش دیا یا ایک نکتہ بولتا میرا نوجوان خوش ہوگا اللہ فرشتو نے اس کو جواب دیا فرمائے جو سنم وہ ہے جو چاریس سال تا کبھی جواب نہ دے سمد وہ ہے جسے بھول کر بھلا اٹھا جواب نہیں 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 مہتی آگیا فرمائے میں اس لئے جواب دے رہا ہوں کہ یہ بندہ عبدیت سے نکل چکا تھا میں رب چکا تھا رب بندہ نے بنا رب اس کا بل چکا ہوں سبحان اللہ سمجھ رہے یہ خان پوری بغر میں اتنی چوری تو عزیز راست میں تین کام کرو کہو کتنے بڑے موتی لے لگو غزد البسر ویمات تل زہن التاریخ والسلام علی من نون آتر نون آداب نمست سلوٹ نمبر سلوٹ نمبر نمبر سلوٹ مسجد میں مذہب نمبر ہم نے عجیب سلام رمال اٹھایا کوئی کئی قسم کے سلام ہیں حضور نے سلام سکھایا السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم دس نے کیا رحمت اللہ بیس نے کی ابرکات تیس کیا الفاظ بڑھاتے جاؤ رحمت کماتے جاؤ حضور کبر کلام حدیث میں بارش سلام کبر کلام افش السلام وطعم الطعام سلو باللہ ونناس نیام سلو الارحام وظرب الحرام پدخل جنت بسلام پیغمبر کا کلام حضور کا پیغام امت کے نام سنو خاص قام سلام کو پھیلاؤ سلام رات کو چار کام کرو زورج کو رات کو دروازے بند رکھو کوئی جاکو نہ کوئی بدماش نہ کوئی دشمن نہ کوئی چور اندر داخل نہ ہو کوئی قاتل آپ کا نہ خیال کریں دروازے بند رکھو رات کو دروازے بند حویلی گیت کے گھر گیت بن رکھو حضور نے فرمائے دروازے کھلے نہ رکھو کہیں کوئی دشمن تمہارا آکر تمہیں جان کی کوئی نقصان مال کہنا دے وغلق ابباب کم دیکھو حضور سمجھا رہے کہو سبحان اللہ وغلق ابباب کم کفوس بیان باہر گرے ہیں گتر ہیں کھلے ہوئے اس طرح مین ہول مین ہول دھکنے کے کھلے ہوئے ہیں تو بچوں کو رات کو روکو کہیں اندھیرے میں کئی بچے نہر سامنے ہیں کون کھلا ہوا ہے بارش ہے پانی ہے کئی بچے ڈوب نہ جائیں اندھیرے میں وہاں لائٹ نہ ہو رات کو اس طرح کی لائٹ کبھی بندی ہو جاتی ہے بچوں کو روکو کہو بچوں کو چھوٹے بچوں کو رات کو گھر سے اکیلا بہر نکر مت نکر دو کہیں پر زندگی روتے نہ رہو اور یہی کچھ رات کو نقصان ہوتا ہے برطنوں کو ڈھام کے رکھو کہیں بلی کتہ کوئی زہردار چیز کوئی آکر کوئی حرام چیز موہ مارے پلیت نہ ہو جائے بچہ کر ہاتھ اس میں جب ہو جائے کوئی کتہ آکر نہ مارے تو اس دودھ خراب نہ ہو جائے برطنوں بچیز کو ڈھام کر رکھو اس میں برکت بھی محفوظ بھی ہوگی وغلق ابواب کم کفوس سبیان کم غتو علوان کم وقت فوض سورج دیئے لائٹ بن کر کھولائی بجلی شارت ہو جائے اگر ملطان میں بجلی شارت ہوئی تیرسو دکان جل گیا تو کروڑ کر رکھو اور پورا شارت جل گیا تو برما رات کو بجلی وغیرہ اپنی لائٹ بن کرو ایسا نہ ہو کہ کوئی کہیں بجلی شارت ہو یا اس طرح آپ کی بٹی چوہ موم بٹی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگے اور وہ گرے اور تم کو نید ہو تم تو حکہ پیتے سوتے ہو سویل بما حکے کے حضرت ختم ہو جاتے ہو تو فرما رات کو روشنی بن کر کے سو اس میں سکون ملے گا تمہارا سامان بھی بچ جائے گا تمہاری جان بھی بچ جائے گا پیغمبر خیرخواہ ہوتا کہہ دو صلی اللہ تو عزیزو یہ رات ایک تو قبرستان رات کو رات کو آپ نہیں جائیں گے مجھے بتا ہے کہ اب قبرستان یہاں جائے تو آپ جنازہ اٹھانا پڑے گا تو صورے چلے جاؤ روزہ رکھنا سنت ہے کہہ روزہ رکھنا ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ کو روزہ رکھتے تھے جب رمضان شریف آیا تو آقا نے یہ سنت بنا دیا اور وہ فرض ہوگیا کہہ دو صلی اللہ حضور صبح روزہ رکھنا سنت ہے اور اس رات کو ساری رات استغفار میں جس طرح یہ رات گزار سارا سال تمہارا اس حالت میں جس طرح یہ رات گزرے سارا سال تمہارا معمال میں سواب رحمت رحمت مغفرت مغفرت لکھ جائے تو یہ رات جاگنے کی ہے بھاگنے کی نہیں یہ رات خمار کے نی بیدار ہونے کی ہے یہ رات اللہ کو ایک رات میں سال کر اٹھا اور راضی ہو جائے سوڑا 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 لوگ تو مہینوں راضی نہیں ہوتے جب برادری ناراض ہو ساری برادری دروازے پہ جاتی ہے اور اس رات اعلان ہوتا ہے کہ حل میں مستقفر خود رحمت کا دروازہ کھول کر خدا ساتھ آسمانے پر توجہ کرتے ہیں فرما ہے کوئی معافی مانگنے والا آج میں بخشنے کے لیے روٹ حرف خود راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا تو جتنے تو ایک حدیث میں آتا ہے لو لقیت بے قلاب قراب الارض خطایا سم اتیتنی لاتیتو کبی قراب الارض و سماوات مفرتم و رحمہ اگر تو زمین جتنے گناہ لے کر جتنی زمین ہے کوئی منک تمہارا گناہ جرم سے خالی نہیں تھا شرمندہ ہو کر سر جھکا کر آنسو بہا کر ہاتھ اٹھا کر سر سجدے میں جال کر آ رو تو سر نہیں اٹھائے گا میں زمین آسمان کی دنگ رحمت لے کر تجھے بخشنے کے لئے آجاؤ ایک حدیث عدیث شکور کو یاد ہے من تقرب لئی شبر ان تقرب تلیہ زرہ تو ایک بارشتہ میں ہاتھ من تقرب لئی آنگا تو ہاتھ آنگا تو چل کے آنگا دوڑ کے آنگا تو خالیہ میں رحمت کے دریا لے کر آنگا تو سجدے کر میں قبول کر کر گا تو دعا کر میں سنوں گا تو میرا دن میں تیرا بن تیرا دروں گا تو جا رو میں ہنسو کی قدر کر گا تو میرا دن میں تیرا دروں گا تو تیرا کر میں پاک کر گا تو خالی میں دریا رحمت لے کے آنگا گا گناہ لے کے آنگا رحمت کی عدو لے کے آنگا یہ حدیث ساتھ ملا دو من قان للہ حکان اللہ تو میرا بن جا نہ تیرا بن جا حدیث کو تو پڑھتے نہیں میرے بھائی ست بار پر چکا ہے دیوان فرید کو غافل کبھی پڑھائے قرآن مجید کو حضرت دیوان فرید مخلوق کی کلام ہے قرآن خالق کی کلام خالق کی کلام میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہو یہ قرآن بھی سچا قرآن والا بھی سچا جس پہ نازل ہوا وہ بھی سچا دیوان میں تبدیل ہو سکتی ہے قرآن میں تبدیل نہیں ہو سکتی ایمان قرآن پہ رکھو جو کچھ خاجہ غرام فرید کو ملا ہے اس قرآن سے ملا کہو کس سے ملا ہے اللہ ہمیں قرآن پر ایمان اتا کرے تو فرمارا میری اممہ کہتی ہے حضور موجود گوہر مقصود مدری سر و سجود محمد کا بھی خدا محبود پیغمبر کا سر نیچے پتھر کوئی مسلحہ اللہ اللہ بی بی کہتے میں خوش نصیب ہو گئی دیکھ کر میری حالت عجیب ہو گئی میں محمد کا فوارہ دیکھا عجیب نظارہ دیکھا اپنا محمد کیارہ دیکھا آواز یہ سنا اللہ مقصود بن الغر یہ کسے مانگ رہے ہیں اللہ بلو اللہ اس قبرستان وحنو کو بخش دے حضور کی الفاظ پیغمبر کی زبان سیز ترجمان گوہر فشان مدنی کا بیان پیغمبر کے اعلان جنت کا سامان مان لو مسلمان خانپوری کے صاحب ایمان اللہ مقصود بن الغر اللہ اس قبرستان والوں کے گناہ کو نہ دیکھنا محمد کی روتی ہوئی دعا ہوں کو دیتا آنسو بے رہے کہو آنسو بے حدیث میں آتا ہے ایک جملہ کہہ دوں بچہ روئے تو اممہ بہلاتی ہے جب محمد کا امت ہی رو پڑے تو رحمت خدا بہلاتی عبد شکور نے ایک حدیث پڑی ہے میرے محبوب فرماتے ہیں جب ننہ بچہ رونے لگے کہو ننہ بچہ اممہ بچی کسی کام میں روٹی پکا رہی چکی پیس لیے جھارو دے رہی ادھر کہ محبوب میرا بچہ جاگ اٹھا ہے حضور فرماتے بچہ رو ہے تو دودھ بے قرار ہوتا ہے گناہ گار رو پڑے تو رحمت بے قرار ننہ بچہ رو پڑے تو دودھ بلنے لگتا گناہ گار رو پڑے تو رحمت اترنے لگتی ہے کہہ دو سبحان اللہ کبھی اس کے سامنے رو پڑے کرو بدا کی قسم ایک حدیث سن لو من اتا وہ یقی ادخل اللہ جنت وہ یقی جو نیکی کر کے روتا کہ وہ نیکی کر گئے دعا مانتا رہے جو رو رو کے دعا کرتا رو رو کے نماز پڑھتا رو رو کے ذکر کرتا رو رو کے قرآن پڑھتا رو فلان کے لڑکی میں نے اٹھا لی فلان یاری توڑ لگ گئی فلان کے چوری کر لی آج جیب تراشی کر لی آجیو جندی ماری اتنا کما لیا فلانے کو دھوکھا دیا فلانے کو یوں کیا فلانے کو لڑا دیا فلانے پر کیس کر دیا مقدمہ جیت گیا نبی برمائے جو گناہ کر کے خوش ہوتا ہے جہنم میں چھکتا ہوا جائے سارے کہو جہنم میں کل کوئی قریب نہیں ہوگا جب وہ چھکے گا چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا نو گناہ کر کے ہسنے والوں کل ایسے چھکھو گا کہ تمہارا کوئی ہمدر کو نگر نہیں آئے آج رونے والوں موتی سمن کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ہر کے انسان حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو قطرہ اللہ کے در سے رونے والا نکل پرے جہاں جہاں لگے وہاں جہنم کا دوہاں بھی نہیں لگے گا حضرت ابو رہے جو رونا آتا تھا تو سارے آنسوں مو پر مل لیتے تھے کس نے بچا بو رہ رہا یہ کیوں زمدن کا پانی ہے برکت والا فرما محبوب سے سنا ہے جہاں اللہ کے در کے رونے والا پانی لگے وہاں جہنم کا دوہاں سیکھ نہیں آئے گا اپنے مو کو جہنم سے بچا دی کی ذکر کر رہا عبدالشکور نے ایک حدیث پڑھی ہے قیامت کے دن جبریل علیہ السلام ایک پیالہ حضور کے سامنے لائیں گے قیادو سبحانہ الرحمن جبریل سلام علیکم 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 السلام ماں فی یہ دیکھ چا ہے قد ہن پیالہ حضرت عشوی کیا ہے کہے گا فیہ دمو و اسات من امت کا فی وقت توبہ تیری امت نے جب توبہ کیا رو 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 کہ تجھے راضی کیا گناہوں کو یاد کر کے وہی انصور آیا ہوں آج پیالے میں یہ تیارہ جہنم میں جال دیں تو اس میں اتنی سپرٹ اور خدا کا خواب ہے کہ پوری جہنم کی آگ بھی بچ اللہ اللہ اکبر اللہ تمہیں اپنے دروازے پر رونے کی توفیق رونا کوئی عجیب ہے حضور کریم کے یہاں نشان پر گئے تھے بی بی کہتی جہاں حضور تحجد پرتے تھے سنو دین پوری سے حدیث جہاں تحجد پرتے تھے صبح کو میں اٹھ کے دیکھتی تو وہاں پانی ہوتا میں کہتی حضرت گرمی بھی نہیں تھی پسینہ آ گیا کپڑی بھی اور وہ جگہ بھی بھیگی ہوئی ہے فرما صدیقہ سجدہ بھی کرتا ہوں رو رو کر اٹھ کے رب گرازے بھی کرتا بی بی کہتی ایک رات اسی آیت پر آقا روتے رہے ساری رات کھڑے رہے ان تو عزب ہم فا انہم عباد سنو حدیث ان تو عزب ہم مولا اگر تو عذاب دے تو جانو اور تیرے بندے جانو تیری مخلوق اور تیری مرضی جو ان سے معاملہ کرے اگر تو بچ دے تج سے پوچھنے والا تو کوئی عشاء کہتی ہے رات سے کھڑے ہوئے تین تین دبعہ مجھے بیداری ہوئی اور آقا کی طرف دیکھا نہ مدنی کے آنسو ختم ہوئے نہ قیام ختم ہوا نہ تلاوت ختم ہوئی نہ محمد کو رونا ختم ساری رات کہتو سبحان اللہ اللہ ہمیں اپنے دروازے پر رونے کی توفیق دے تمہیں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا تو اس رات میں مولانا نے بھی کچھ اشارہ کر دیا میں بھی آپ کا بھائی ہوں اور انشاءاللہ دل سے آپ کو سمجھا رہا ہوں تو امہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور انمر صدیقہ میں تھے صدیقہ کس کی دربار میں اللہ اتا اللہ شاہ بخاری منپان میں سو رہے ہیں یہاں بھی آئے تھے ایک دو باتی اس نے بڑی اچھی کہیں کہنا کا کملی والے جب آپ کے گمبت میں میں پہنچوں تو آپ کے گمبت خضرہ کے رونت کو بہار کو آپ کے گمبت کے فیوزات کو انوارات کو وہاں کے رونت کو دل چاہتا تھا کہ یہی سدھیہ کروں یہی سدھیہ کی جگہ ہے یہ مقام بھی حسین ہے محبوب بھی حسین ہے پر میں نے جب آپ کے مزار پر پہنچا تو میں نے جب آپ کی زندگی کو پڑھا تو میں نے دیکھا جب شارے سو رہے تھے تو خدا کی دربار میں سدھیہ کروا معلوم ہوتا ہے کہ مسجود بھی اور ہے جس کے سامنے تو بھی جو